بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے تصور اور کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو یہی سلسلہ وائز جو یہ ویڈیو ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایز ای وی ایز ای فری لانسر کون کون سے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کن کن کام پہ اگر آپ کو مہارت ہے تو آپ فری لانسنگ گھر میں بیٹھ کر جو ہے انٹرنیشنل کام کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے کوشش کروں گا آپ کو جو ہے نا بیسٹ جو ہے ان میں سے ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن جو فیمس ہیں اور جو جن میں سے میں نے بھی کی ہے ٹھیک ہے جن سے جو ہے آپ ان کو جو ہے اپنے استعمال میں لاکر ان کو ان کی یوز کر کے اور آپ جو ہے فری لانسنگ کر کے اور آپ ایک اچھی ہرنیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آؤں گا کہ آپ ایک اچھے لوگو ڈیزائنر بن سکتے ہیں ویسے اگر آپ کو گرافکس آتی ہے آپ کو ڈیزائنز ویرا بنانے آتے ہیں کمپیوٹر پہ ٹھیک ہے لپٹاپ پہ کمپیوٹر پہ ٹھیک ہے یہاں اور بھی ڈوائسز ہوتی ہیں یہاں بائی ہینڈ کیونکہ بائی ہینڈ بھی کچھ چیزوں کی صرف پڑھ سکتی ہے لوگو ڈیزائنر ٹھیک ہے لوگو ڈیزائنر ہے کمپیوٹر میں بھی بنتے ہیں لیکن بائی ہینڈ بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے جس کو لوگ بعد میں پہر اگر آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کسی کو دخاتے ہیں کہ یہ میں نے لوگو بنایا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کا بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے زیادہ تو بسیکلی کمپیوٹر کی ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں آتا تو آپ پھر کمپیوٹر والا سکھیں جو کمپیوٹر پہ لوگو ڈیزائن بنتا ہے نمبر ون نمبر ٹو گرافکس ٹھیک ہے وہ پہلے میں نے آپ بتایا گرافکس جو ہے ڈیزائننگ جو ہے گرافکس جو ہے یہ آپ بہت سارے اس کے سورسز ہیں لیکن جو میں کرتا ہوں وہ جو ہے اڈاو بی الیسٹریٹر پہ جو ہے اڈاو بی کا ہے اڈاو بی الیسٹریٹر وہاں پہ آپ گرافکس اور جو ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنا جو ہے اکاؤنٹ بنا کے اور اس کو سیل کر کے اور ایک ارمین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ایز ای وی اے کسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو ویب سیٹ بتائی تھی پہلے بھی ابھی بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے جس میں فیور ہے فری لانسر ہے اور بھی بہت ساری ویب سیٹ ہے تو اس کے علاوہ آتا ہے جی گیم ڈیویلپر جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ ایک گیم ڈیویلپر ہیں آپ ایک اچھے گیم ڈیویلپر ہیں تو آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آتا ہے جی رائٹر اور کوپی رائٹر ٹھیک ہے رائٹر ہو یہ کہ اگر آپ کچھ لکھ سکتے ہیں بائی ہینڈ یا کمپیوٹر پہ اگر کچھ لکھنا جانتے ہیں اگر کچھ رائٹنگ آپ کی اچھی ہے آپ کچھ سٹوریز یا کچھ بھی ایسا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں اردو میں بھی ہوتی ہیں لیکن اردو کا جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ہوگا لیکن انٹرنیشنل آپ کو اگر چاہیے تو انگلیش میں آپ کوئی اچھی سٹوریز کوئی اچھی کہانیاں کچھ ایسی چیزیں لکھ سکتے ہیں تو آپ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آتا ہے جی ایڈمن سپورٹ ایڈمن سپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں فار اگزیمپل کہ اگر کسی بندے کا اکاؤنٹ ہے فیس بک کا یوٹیوب کا یہ جو دوسرا ہے انسٹاگرام کا ٹویٹر کا بہت سارے لوگ جو ہیں جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ اپنی کمپنیز کے لیے ہائر کرتے ہیں لوگوں کو یا وہ خود اپنے اکاؤنٹ کے لیے دوسروں کو ہائر کرتے ہیں یہ تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے ان کو چلانے کے لیے ان کو رن کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑ دیا ہے اس کو بولتے ہیں ایڈمن سپورٹ تو آپ ان کی اکاؤنٹ کو رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بھی اچھی آپ پیسے کما سکتے ہیں لیکن وہی کہ آپ کو آپ کی اچھی جو ہے وہ گریفت ہے آپ اس کو سوشل میڈیا کو اچھے سے کر سکتے ہیں اس کو اچھا چلا سکتے ہیں تو اوکے اس کے بعد آتا ہے جی ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹر بیسیکلی جو ہے کہ اگر ٹرانسلیٹر کا پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں کوئی بندہ بھی آپ کو دوسرے ملک سے ہائر کر سکتا ہے جی اگر آپ کو انگلیش اور اردو آتی ہو کہ آپ میں ہماری ہیلپ کریں کچھ ڈاکومنٹس میں ہو سکتی ہے ویسے ہو سکتی ہے کہ اسی طرح ہی اگر کوئی کسی کو اچھی عربی آتی ہے کوئی اچھی عربی جانتا ہے تو وہ عربی کے لیے جو ہے کسی کے لیے کام کر سکتا ہے مجھے خود ایک آفر آئی تھی لیکن میں نے ریجیکٹ کر دی تھی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پروفیشنل جو ہے اس کے لیے آپ کو بہت اچھی عربی آنے چاہیے ٹھیک ہے مجھے خود ایک آفر آئی تھی کہ آپ چائنیز تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں انگلیش اور عربی کا دونوں کا ٹرانسلیٹر کے لیے آپ کو ہائر کرنا میں نے کہا کہ میں بالکل رہتا ہوں ادھر مجھے عربی آتی ہے لیکن اتنی پروفیشنل نہیں کہ میں اس لیے میں نے اسے معذرت کر لی اور ہے یہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کے علاوہ اگر آپ یورپ میں ہیں تو یورپ کی اٹیلین فرنچ جرمن ڈیفرنٹ لینگویجز ہے اس کو آپ انگلیش میں انگلیش سے جرمن میں اور جرمن سے انگلیش میں یہاں آپ اگر اٹیلین ہے اٹیلین سے انگلیش انگلیش سے اٹیلین ایسے اگر آپ ایک اچھے جو پروفیشنل ہے آپ کو اچھی لینگویج آتی ہے تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں تو پاکستان سے میں نے بتا دیا اگر آپ کو اردو اور عربی اچھی آتی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آتا ہے جی فوٹوگرافر اور ویڈیو کرافر دیکھئے فوٹوگرافر اور ویڈیو کرافر یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ بھی ویڈیو ہے اس کو پہلے ویڈیو بنانا ہے پھر اس کو ایڈٹ کرنا ہے پھر اس کو سوچل میڈیا میں ڈالنا ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے بہت زیادہ کام ہے اور آگے اس کا بہت اچھا جو ہے نا یہ آنے والا ہے ٹھیک ہے کہ آپ اگر ایک اچھے فوٹوگرافر ہے آپ ایک اچھے ویڈیو گرافر ہے آپ ایک اچھے ایڈٹر ہے آپ ایک اچھے ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں آپ ایک اچھے جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں سارا ٹھیک ہے تو اب آپ کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے آپ کو بہت کام مل سکتا ہے آپ لوگوں کی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی فوٹوگرافی کرتے ہیں یا ویسے آپ آؤٹڈور فوٹوز بناتے ہیں نیچرلز اور ویڈیوز اور یہ سب یہ بکتنگ ہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں وہ اس پہ آپ بیج سکتے ہیں لیکن وہی کہ اگر آپ اس کو فری لانسنگ میں آئیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارا یہ کام مل سکتا ہے ٹھیک لیکن یہی کہ ٹرائی تو کرنی چاہیے پہلے پھر آ جاتا ہے جی ایسی ایو پروفیشنل ایسی ایو ایسی ایو جو ہے یہ بیسیکلی گوگل کے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو رینکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں ایسی کو ایسی ایو ایسی ایو کے آپ نے اگر کوئی چیز بنائی ہے بنا کے چھوڑ دیا تو اس سے جو ہے آپ کی پروڈکٹ جو ہے یا آپ کی کوئی بھی چیز ہے وہ اوپر نہیں جائے گی جب تک آپ اس کو اس کے لیے ایسی ایو نہیں کریں گے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری رینکنگ نہیں آتے یہ نہیں آتا اس کے لیے آپ کو ایسی ایو کرنا پڑتا ہے ایسی ایو جو ہے وہ پروفیشنل لوگ اس میں کوڈنگز کرتے ہیں اس کو ایڈرنز کرتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے اگر آپ ایسی ایو پروفیشنل بنتے ہیں گوگل کے لیے کیونکہ سب سے بڑی جو جو سرچ انجن ہے وہ گوگل کے لیے ہوتا ہے ویسے تو یا ہو ہے لیکن چاہو وہ بھی پرانا ہو چکا ہے اس میں اتنا کام نہیں ہوتا لیکن مین جو ہے وہ گوگل ہے ٹھیک ہے گوگل ایسی ایو ایسی ایو پروفیشنل اس کے بعد یہ پھر میں بھی جو ہے وہ ذکر کروں گا سوشل میڈیا اگر آپ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں اچھا رن کرتے ہیں آپ اس میں ایڈورٹائز کرنا جانتے ہیں مطلب کہ آپ آپ نے دیکھا ہوا کہ اگر آپ یوٹیوب فیس بک کر انسٹاگرام جوز کرتے ہیں وہاں پہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک اگر آپ یہ ایڈز بدانا جانتے ہیں ایڈز رن کرنا جانتے ہیں رینکنگ کرنا جانتے ہیں سوشل میڈیا اچھی پوسٹڈ اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو ڈیمانڈ آ سکتی ہے آپ کو لوگ ہائر کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرائی کریں تو اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ آپ کیا ہے آپ کیا نہیں اس لیے آپ کو جو مین ریسورسز ہے وہاں پہ جانا پڑے گا خود کو بتانا پڑے گا خود کو امپروو کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ جب آپ کی تھوڑے بہت آپ کے کلائنٹ ہوں گے تو آگے آپ کو اور زیادہ کام ملنے کے چانسز ہیں جب تک آپ مارکٹ میں آئیں گے نہیں تو کسی کیا معلوم کہ آپ کیا ہیں یہاں آپ کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے یہ ٹیلنٹ آپ کو پہلے دکھانا پڑے گا اس کے بعد آجاتا ہے یہ آرچیٹیکچر سرویسز دیکھئے یہ آرچیٹیکچر سرویسز تو بھی پاکستان میں بھی بہت ہائی لیول پہ ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل بھی سب سے بڑی مارکٹ ہی ہے آرچیٹیکچر ٹھیک ہے کہ یہ جو آہ گھر بنتے ہیں بیلڈنگز بنتے ہیں یہ ہوتلز یہ بڑے بڑے اور یہ سب کچھ جو ہے اور یہ اتنی بڑی مارکٹ ہے اگر آپ اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو آرچیٹیکچر سرویس میں جو مین چیز آپ گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں وہ ہے آرچیٹیکچر ڈیزائننگ اس میں آٹو کیٹ جیسے آپ نے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کنٹریز میں آٹو کیٹ بہت جو گاؤں دے ہاتھ میں تو لوگ ویسے بھی بنا لیتے ہیں لیکن شہروں میں ابھی یہ ہے کہ آپ پہلے نقشہ تیار کریں اس کے بعد بیلڈنگ بنائیں ٹھیک ہے تو آپ ایک نقشہ نویس بن سکتے ہیں آپ اگر ایک اچھے نقشہ نویس ہیں تو آپ کی بہت دیمانڈ ہو سکتی ہے آپ آگے لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں آپ کوئی کام ہے وہ شیئر کریں وہاں پہ اپنے جو ہے وہ اپنے ایڈز دیں اپنا انشاءاللہ آپ کو یہ کام ملے گا اگر نہیں آتا تو یہ سارے کام آپ سیکھ سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں اگر جانتے ہیں نہیں تو آپ سیکھیں ان میں سے کوئی ایک سیکھ لیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک آنا چاہیے میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی موبائل ایپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ ابھی موبائل ایپ یوز کرتا ہے ویب سائٹ پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کے پاس موسلی جو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ موبائل پہ موبائل ہی یوز کرتے ہیں زیادہ اور موبائل میں ایپس یوز کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوا کوئی بندہ بھی جو ہے کسی بھی جو ہے وہ ویب سائٹ میں نہیں جا کے اپنا کوئی بھی چیز سوشل میڈیا دیکھتا ہے اس نے بس ہر بندے نے اپنی ایک ایپ اپلوڈ کی ہوئی ہے جیسے فیس بک یوٹیوب یہ سب اور ایپس میں سارا کام ہوتا ہے اسی طرح بہت ساری ایپس ہیں یعنی کہ تھوزنڈز آف تھوزنڈ ہزاروں ایپس موجود ہیں ٹھیک ہے جس میں پلی سٹور پر اگر ایپل ہے تو وہاں پہ بھی بہت ساری ایپس موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایپ ڈیویلپر بن سکتے ہیں انڈرویڈ کے لیے یا ایپل کے لیے اس کے بعد آتا ہے جی کہ ای کامریس جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ویڈیو میں کہ ای کامریس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے میں نے ای کامریس کا تو بہت بہت زیادہ کام ہے ٹھیک ہے آپ جتنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کام ملے آپ کو ملے گا آپ کو ای کامریس میں کیوں کہ ابھی جتنا بھی بزنس ہے جو بھی ہے سب وہ ای کامریس کی طرف آ رہا ہے کہ جہاں پہ سیل بہت کم ہوتی ہے لوگ کسٹمر نہیں آتے اور یہ پینڈیمک کے بعد تو اس کا بہت کام ہو گیا ہے آپ ای کامریس کی طرف آئیں جیسے ایمازون شاپی فائے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں اس کی آگے بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور یہ سب جو ہے ای کامریس میں آتا ہے ٹھیک آپ یہ سیکھیں اگر اب بزنس ہے تو اس میں کنورٹ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ گئے اور جیسے دراز ڈاٹ پی کے ہے دراز کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہوگے وہاں پہ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کے سیلر اکاؤنٹ بنا کے پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آتا ہے ڈیٹا انٹری دیکھئے ڈیٹا انٹری کا بہت زیادہ کام ہے اگر آپ یہ یہاں پہ ایڈز دیتے ہیں جو میں نے آپ کو جو بتائی تھی ویب سائٹ تو ڈیٹا انٹری کا آپ کو بہت کام مل سکتا ہے ڈیٹا انٹری میں ویب سرچنگ ویب سکرپ جو ہے اس میں کرولنگ اور یہ سب اور بہت سارا آتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا انٹری کا کام انشاءاللہ جو جب آپ آئیں گے کچھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کیونکہ ڈیٹا انٹری میں ایک کام نہیں ہوتا سینکڑوں کام ہے ٹھیک ہے جو ڈیٹا انٹری کے رلیٹڈ ہے تو اس کی یہ بہت اگر میں بتانا چاہوں تو یہ بہت نبی ویڈیو ہو جائے گی اس لیے ڈیٹا انٹری کا بہت اچھا کام ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آہ آٹیکلز اینڈ بلاک ٹھیک ہے آٹیکلز اگر آپ لکھتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت ساری ویب سائٹس وہ جو ہیں وہ آہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں جیسے گوگل ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری اور ویب سائٹس ہیں اور نیوز چینلز بھی بہت سارے آٹیکلز لکھتے ہیں ہیں اور لوگوں کے آٹیکلز آگے بکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک اچھے آٹیکلز لکھ سکتے ہیں آپ ایک اچھا بلوگر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے آٹیکلز اور بلوگ بن سکتے ہیں تو آپ اس طرف بھی آ سکتے ہیں آپ اپنا خود کا بلوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگ آئیں وہاں پہ پڑھیں دیکھیں وہاں پہ آپ اپنے ایڈز رن کریں تو اس سے بھی آپ بھرنی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ میں نے جو ہے وہ آراؤنڈ ففٹین سکسٹین جو ہے یہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ چیزیں یہ آپ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سیکھ چاہیں تو یہ آپ کلیر بیسٹ ہے ہر ایک چیز ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہر چیز جو ہے وہ سیکھنی کی ضرورت ہے آپ ایک چیز میں جائیں اور پروفیشنل ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا سٹیپ بائی سٹیپ اور ویسے بھی پہلے پہلی جو ویڈیو بنائی تھی وہ تو انٹرڈکشن تھی اور آپ نے یوٹیوب چینل پہ جائیے میں نے وہاں پہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ اور یوٹیوب چینل سے ریلیٹڈ تو میں نے ویڈیو آ لے لی تین چار جو ہے وہ وہاں پہ جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیں گے آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے بھی میں کرتا رہوں گا سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے تو آپ یہ جو فیفٹین سکسٹین میں نے چیزیں بتائیں اگر آپ یہ سیکھتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا اور آپ خود کے کام میں بھی اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کام بھی ملے گا لیکن یہ ہی ہے کہ آپ اگر گھر میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ کو کوئی آف فرز آئے گی ایسا مجھے تو نہیں آئی اتنے سالوں میں ٹھیک ہے میں تقریباً آٹھ دس سال جو ہے سیکھتا رہا ہوں مجھے کسی نے نہیں پوچھا تم سیکھ رہی ہو ہاں تم ایکسپرٹ ہوگے نہیں جب میں نے اپنا کام یا اپنا جو ہے اپنی جو ایڈز تھے وہ میں نے وہاں پہ ڈالے وہاں پہ لوگوں کو دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ میں نے کیا ہے یہ میں کر سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کام ملنا شروع ہوا ٹھیک ہے اس میں بھی لوگ بہت زیادہ آپ سے پھر ایکسپلین کرتے ہیں لیکن یہی کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو کوئی چیز آنی چاہیے اور ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں لازمی نہیں کہ ہر چیز نہیں ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں جو آپ سمجھ دیں کہ آپ اس کو شوق سے اور آپ ایک اچھے سے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے بہت بینیفٹ ہوگا تو بس یہی ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ